بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَلنَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلِلَهُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَسَلَّمٍ جی عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے انتہائی اہم ہے اور یہ شیئر کرتے ہیں بہت سے پروگرام یونیورسٹی کے جسمے کے یہ ٹاپک ہے ٹکنا بی ایس کیمسٹری میں بی ایس فیزکس میں اب آپ کا ٹکنا ای ڈی پی فی ایس میں یہ ساروں میں یہ ٹاپک جو ہے وہ انکلوڈ ہے اور انتہائی اہم ٹاپک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کی پریکٹرچل لائف میں کام آنے والا ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک کیا ہے جس آپ اپنی سی وی کو یا ریزیومی کو کیسے لکھیں گے کیسے منج کریں گے آج آپ کو میں اس حوالے سے بتاؤں گا How to manage your سی وی سی وی means کریکلم وٹائے اور ریزیومی اور وہاں ہیں اور وہاں ہیں اور وہاں ہیں کیسے منج کریں گے یہ آج بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ریزیومی یا سی وی اس کا انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے مجھے سن لے جائے گا کہ میں جو ڈیٹیل مطلب اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں سی وی اور ریزیومی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں انڈو پاکستان میں پاکستان اور انڈیا میں یہ ٹرم کومن میننگ میں یوز ہوتی ہے اور موسٹ آف تا کنٹریز آف تا ورڈ اس میں یہ کومن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے امریکنز جو ہیں وہ وہ جو ہے اس کو اس کو ریزیومی کو زیادہ یوز کرتے ہیں اور جو بریٹیش ہرز ہیں یہ سی وی کو یوز کرتے ہیں کریکلم بٹائے تو لیکن یہ دونوں ایک طرح کی ہی چیزیں ہیں تھوڑا اگر آپ ان میں ڈیفرینشیئٹ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ریزیومی ہے نا یہ جو ہے نا تقریباً اس کے میں میکسیمم پیجز جو ہیں وہ ٹو ہو سکتے ہیں لیکن پریفر بلی اس کا پیج جو ہے نا ایک جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن جو ہے نا ایکسپینڈ کر کے دو پیجز تک جا سکتی ہے جبکہ کریکلم ویٹائے جو ہے نا یہ یویلی تین سے چار پیجز تک بھی جا سکتی ہے اس میں آپ زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی یہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے لیکن ان کو جو ہے نا انٹر مکس کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے کہ ریزیومی اور کریکلم ویٹائے سی وی وہ جو ہیں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی ریزیومی is a سنیپ شوٹ سنیپ شوٹ کا مطلب شورٹنڈ ورزن کس چیز کی چھوٹی جو ہے نا چیز اس کو کیپسول اس کا سمجھ لیں سمارائزنگ یور پرسنل ڈیٹا جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے اس کو جو سمارائز کر کے آپ کی کوالیفکیشنز کو آپ کی سکیلز کو جو آپ ڈاکومنٹ منیج کرتے ہیں اسے آپ ریزیومی یا سی وی کہتے ہیں سو ایک جو ہے نا ریزیومی یا سی وی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے جان سمجھ صاحب نے یہ اپنی جو ہے سی وی اس کو منج کیا ہوا ہے انہوں نے اپنا فوٹو بھی یوز کیا ہے اپنا کومنٹ بھی شیئر کیا ہے ساتھ میں ٹیلی فون نمبر ٹویٹر ان کا جو جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سارے انہوں نے شو کیا ہیں تو یہ انہوں نے اپنا پورا کریئر جو ہے ایک ہی پیج میں سمارائز کیا ہوا ہے so this is ریزیومی ٹھیک ہے اور you can also call it سی وی so تو کیا ہم نے اس سے سمجھا کہ ریزیومی اور سی وی یہ ایک سمری ہوتی ہے آپ کے پرسنل ڈیٹا کی جو آپ کی کوالیفکیشن ہیں جو یا آپ کی اچیومنٹس ہیں جو آپ کی جوب ہسٹری ہے سب کا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں فردر اس میں کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ریزیومی کے میں جب بھی آپ manage کرتے ہیں ریزیومی کا مطلب یہ ہوتا ہے سی وی کا مطلب کہ یہ جو چیز ہے نا یہ جس like کی work کرے گی فار فار getting an interview rather than job ٹھیک ہے نا اور ultimately job ریزیومی is a key part of getting a new job first of all you will get an interview with an officer and will materialize into job so یہ جو ہے is a way to get an interview from your from your employee for a new job okay تو students are you with me yes sir okay اب آگے چلتے ہیں اب یہ جو ریزیومی ہے یا کریکلم وٹائے ہے اس میں آپ جو چیزیں منج کریں گے ان کی ترتیب کیا ہوگی ٹھیک ہے جو جنرل ورڈ وائیڈ چلتی ہے جو ترتیب وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ اپنی پرسنل ڈیٹیلز دیں گے ٹھیک نا آپ کا نام فادر نیم آپ کا جو بھی میریٹل سٹیٹس ٹھیک نا آپ کی ڈیٹ آف برث یہ ساری پرسنل ڈیٹیلز ہیں سب سے پہلے اور آپ کا ہوم اڈریس یہ پرسنل ڈیٹیلز میں آجاتا ہے سب سے پہلے ریزیومی میں آپ پرسنل ڈیٹیلز یہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کا objective کیا ہے آپ یعنی کہ ایز پرسن جو آپ کی پروفیشنل لائف ہوں گی اس میں آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ سیکنڈلی آپ اپنا objective لکھیں گے پھر آپ ایک glimpse یا overview دیں گے اپنی qualifications کا اپنی ایڈیوکیشن کا اب ہم ان کو باری بارے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو پریزنٹ کریں گے یہ بات بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ نے اپنی qualifications بتا دیں تو پھر آپ نے جو 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 پریویس جو کیے ہوئے ہیں ساروں کو پوائنٹ وائز آپ لکھیں گے یہ تو آپ کی job اور آپ کی skills آپ کے پاس کیا کچھ ہیں آپ کی armory میں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کیا کون کون سے skills ہیں مطلب انٹرنیٹ کے کیا skills ہیں اور پرسنل کیا skills ہیں یہ سارے جو ہیں آپ اس میں لکھیں گے skills میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ official work میں آپ کو help out کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ skills میں آجاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لکھیں گے اپنی کوئی interest آپ کی کوئی hobby ہے نا اور آپ indicate کرنا چاہتے ہیں کوئی game کھیلتے ہیں یا اس کے علاوہ ایسی hobby جو کے اس job کے لیے معاون ہو سکتی ہے اور آپ کے employee کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے تو آپ اسے بھی mention کر سکتے ہیں اور last میں آپ لکھیں گے referees کو referees وہ referees یہ کوئی میچ کے referees نہیں ہوتے بلکہ وہ referees ہوتے ہیں مطلب جو کہ آپ جس شعبے میں job لینا چاہ رہے ہیں اس کے جو ریناؤنڈ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے ہوتے ہیں اگر آپ کے واقف ہے کوئی آپ نے ان کے کام جانتے جانتے تو آپ ریفری ریفرنس کے طور پر انہیں لکھیں گے تاکہ آپ کا جو نیا جو آپ کا امپلائر ہے امپلائر ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹھوس طریقے سے دیکھ سکے کہ یہ بندہ کام کا ہے اور یہ لوگ اس کے حوالے سے مجھے دیں گے سجیسٹنز سو یہ بھی لکھ دیں اگر آپ کے ریفری اچھے ہیں تو چلیں جی آگے فردر ان سارے پوائنٹس کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں یہ جتنے پوائنٹس ہیں جو ہم سی وی میں یا ریزیومی میں سٹرکچر میں ہم نے لکھے ہیں ان ساروں کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس آر یو وی می جی سر اور سٹرنڈنگ آس وی سر ملومات ہم اپنے ملومات اس میں ہم اپنی ذاتی معلومات اس کو دیتے ہیں اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں ذاتی معلومات میں اپنے پورا نام اس چیز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ہم ایک ہی سیکنس میں نام لکھتے ہیں تو آپ کا نام ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا موجودہ ایڈریس وہ آپ اس میں لکھیں گے آپ جو ہے نا ہوم اینڈ موبائل فون نمبر اگر گھر پہ کوئی نمبر ہے یا آپ موبائل نمبر ہے وہ آپ دیں گے ای میل اپنا دیں گے اور اس کے علاوہ جو آج کل سوشل میڈیا کے کونٹیکس ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ سے کونٹیکٹیوٹی نہیں کروا رہی ہوتی تو دوسرا میڈیم یوز کر رہے ہوتی اب یہ پرسنل ڈیٹیلز چلیں اس میں یہ چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ پرسنل ڈیٹیل پیپر پہ پہ ہم کیسے لکھیں گے نام ہے اس نے اپنا نام بولڈ کر لکھ ہے اور یہ اس نے اپنا ایڈریس لکھ ہے یہ نمبر لکھ ہے نیچے اس نے اپنا ای میل جو کہ پرسنل ڈیٹیلز میں اس طرح سے آپ پیپر پر اپنے پرسنل ڈیٹیلز لکھ سکتے ہیں یہ عمومن آپ اپنی تصویر لگا کے تصویر کے سامنے نیچے یا سائٹ پہ یہ بالکل لکھنا ہوتا ہے آج کل سی وی جو چل رہی ہے اس میں وہ پیٹرن چل رہا ہے انشاءاللہ سی وی فارمیٹس وہ لیلہ سے لیکچر ہے وہ بھی اگر میں دیکھوں گا اگر تو سی وی فارمیٹس کے حوالے سے آپ کے ہے تو وہ بھی میں لیکچر میں کچھ فارمیٹ سی ویز کے وہ بھی ڈسکس کر لیں گے چلیں جی تو پرسنل ریٹیل جو پہلا پوائنٹ تھا تو آپ نے ایڈریس جو ہے اس طرح سے منیج کرنا ہے ٹھیک نا یہ دیکھیں قومیں ہر ایک کے بیچ میں ان کو علیدہ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں اور پھر ہر لائن ایک میں نام ہے دوسرے میں ایڈریس ہے تیسرے میں موبائل فون نمبر ہے اور پھر آگے جو ہے ای میل ہے ایسے ہی منیج کرنا ہے آگے چلتے ہیں جی آگے کیا تھا اس میں آپ نے جو کیریئر جو کہ آپ جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی this section is optional should be short کہتا ہے optional ہوتا ہے لکھنا تو لکھیں نہیں لکھنا تو نہ لکھیں لکھیں لیں یہ زیادہ تر لکھا ہی جاتا ہے آج کل کی سی وی میں اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا کہتے کے جوب آپ کے جوب کے سپیسیفک ہوتی ہے اس کے مطلقہ اور اس میں یہ جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس میں آپ کا تارگیٹ کیا ہے اس میں آپ کا اوبجیکٹیو کیا ہے تو یہ آپ نے اس میں سٹیٹمنٹ میں لکھنا اب یہ سٹیٹمنٹ کیسے لکھی ہوتی ہے پیپر پر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بلکل آپ اوبجیکٹیو کی ہیڈنگ لگائیں گے اوپر اور پھر یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہو ہے اسی طرح جنرل سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ مختصر رہتے ہوئے آپ جو ہے اگر آپ کوئی اوبجیکٹیو ہے تو وہ بھی یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ دونوں دو پوائنٹ ہمارے ہو گئی ٹھیک ہے ہمارا جو ہے جو پوائنٹ تھا کیا تھا پرسنل ڈیٹیلز ہم نے دے دیں اس کے بعد کیریئر اوبجیکٹیو یہ پوائنٹ ہم نے کر لیا اب تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا آگیا جی ہماری کوالیفیکیشن ہماری ایجوکیشن ہماری کیسے رہی ہے وہ ہم مینشن کریں تو ظاہر ایجوکیشن میں آپ کوئی یئرز مینشن کرنے پڑتے ہیں آپ کو اپنے کورس کا نام لکھنا پڑتا ہے کہ کہ کہاں تک آپ کی ایجوکیشن ہے اور باری باری یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم یہاں پہ میٹرک ہیں پھر انٹر اور پھر جو ہے آگے بیچلر اپنی کوالیفیکیشن میں مینشن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے پیپر پر یہ ہیڈنگ کیسے لگائیں گے ابھی دیکھ لیتے پیپر پہ دیکھیں جی یہ بندہ اس نے بی ایسی کی ہوئی ہے تو یہ بی ایسی کو اس طرح سے لکھ رہا ہے کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ بنائیں گے بی ایسی دیگری انفرمیشن ٹیکنالوجی اور یہ کہاں سے جی فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی کائیرو یونیورسٹی ایجیپٹ یہاں سے اس نے کیا ہوا ہے آپ اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے اس طرح سے اس کے علاوہ یہ تو ایک ایجیوکیشن آپ اس کو ٹیبلر ٹیبلر فارم میں ٹیبلز میں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں آپ پہلے میٹر کو دیکھ لیں پھر انٹر کو دیکھ لیں پھر بی ایسی کو دیکھ لیں اس کے ہیڈنگ لگا لینی اور ہیڈنگ کے نیچے وہ ساری فیلنگ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ چلتا ہے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ایسے بھی بلٹ لگا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس کیا میرے ساتھ آپ موجود ہیں یس سر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بہت آسان جی سر چلیں آگے چلتے ہیں ایڈوکیشن ہو گئی ہماری ٹھیک نا ہمارا پرسنل ڈیٹیلز ہو گئی ابجیکٹیوز ہو گئے ایڈوکیشن ہو گئی اس کے بعد کیا تھا جی ہماری ایمپلائیمنٹ کی ہسٹری جو جابز ہم نے کی ہیں وہ اس کا بھی حوالے لکھیں گے اپنی سی وی میں یا ریزیومی میں تو جی اس میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے جب ہم اپنی ایمپلائیمنٹ کی ہسٹری بنانا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس ڈیٹ سے لے کے اس منت سے لے کے اس منت تھا یا یئر تک ہم نے یہاں پہ کام کیا اور کس جاب کا ٹائٹل ہمارا کیا تھا یعنی ہمارا عوضہ کیا ہماری کامپنی کا نام کیا تھا اور ہماری اس میں رسپونسی بلیٹیز کیا تھیں اس پوسٹ پہ کیا رسپونسی بلیٹیز تھی یہ ایک لسٹ ہمیں بنانی ہوتی یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بلیٹ لگا کے بھی لکھ سکتے ہیں چلیں جی کیسے لکھتے ہیں اس کو نے سکھ سے ایٹ تک جو اس نے کام کیا جس پزیشن پہ اس نے لہیٹا سے لکھ لئی ہے اور 2010 کے بعد سے جو جو کام کر رہا ہے اس کا اس نے نام لکھا ہے اور جو پریویس اس کا ایکسپیرینس ہے اس نے سارا لکھ دیا بلیٹ لگا کے دکھ دیا ہے کہ 2008 سے اس نے کسٹومر سرویس ایڈوائزر کے طور پر کام کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہی کمپنی ہے پہلے میں اس میں پار ٹائم کیا ہے 2006 سے لے ایٹ تک اس کے بعد اپنا بتا رہا ہے اس نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے اور اس کی رس پونس ایکسپیرینس ہے آپ بھی اپنا جو ہے آپ کمپنی بتائیں گے اس پہ ادھا بتائیں گے اپنا پھر اپنی رسپونس بلیٹیز اس ادھے کے تحت کیا تھی اس نے بھی اپنی رسپونس بلیٹیز لکھی ہے اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہمیں دیر لگے گی اور ان رسپونس بلیٹیز کو کرتے کرتے اچیومنٹ کیا اس نے حاصل کی ہیں اپنی فرم میں وہ بھی اس نے علیدہ سے لکھتی ہیں تو جی امپلائیمنٹ ہسٹری اس کی ایک ہی کمپنی کی ہے اور پہلے پار ٹائم تھی اور پھر اس نے فل ٹائم اس ہم نے لکھ جب آگئی تو اب ہم نے کیا جی کر لیا ہم نے اپنا جو ہے پرسنل ڈیٹیلز دے دی اپنا اوبجیکٹیو دے دیا ٹھیک نا اوبجیکٹیو سے پہلے اپنی کوالیفکیشن جو ہے اس کے بعد اپنی کوالیفکیشن دے دی اور پھر امپلائیمنٹ ہسٹری چوتھا پوائنٹ ہم نے یہ کلیر کر دیا اب آگے ہمارے پاس کون سا پوائنٹ ہے جی سکیلز سکیلز یعنی کہ آپ جو جو ہسٹری تھی اپنے بتا دی اب سکیلز کیا جی آپ کے پاس کون کون سی مہارتیں موجود ہیں کمپیوٹر میں دیکھ لیں کوئی بھی مہارت کوئی اس کی شارٹ ہینڈ پہلے بہت کونٹ کیا کرتی تھی اب یہ آپ اپنے سکیلز لکھیں گے تو سکیلز میں کیا ہائیلیٹ یہ سکیلز دیٹ ریلیونٹ ہوئی سکیلز آپ نے لکھنے جو جو جاب کے ریلیونٹ ہیں وہ نہیں لکھیں گے جس کا جاب سے تعلق نہیں تو وہ ایسی پھر بور کرے گی آپ پڑھنے والے کو اور کہتا ہے کہ ٹیکنیکل جینریک اور ٹرانسفری سکیلز ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک نا مطلب ٹیم ورک پرابلم سالونگ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے یہ بھی نیکل سکیل ہی سمجھا جاتا ہے جو کہ آپ کے مطلقہ ہوتے ہیں چلیں سکیلز بھی اور سکیلز کو آپ کیسے لکھیں گے اپنے پیپر پر آپ سکیلز کو ایسے لکھیں گے اس کا کیونکہ کمپیوٹر کا سکیل اچھا ہے اس نے آگے لکھا کہ جی میں یہ پر اچھا ورکیں کر لیتا ہوں اور پھر آگے بتاتا ہے اس کی لینگویج کہتا ہے انگلیش پر ہول ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سکیلز ہیں ٹھیک نا یہ بندہ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس کم ہے اس لئے اس کے پاس سکیلز رہے ہیں اس حوالے سے کم ہے جتنے ہیں اس نے مینچن کی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے سکیلز بھی ہو گئے ٹھیک نا ہمارا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہماری کوالیفکیشن بھی ہو گئی ہمارا اوجیکٹیب بھی ہو گیا اور ہماری پرسنل ڈیٹیلز بھی ہو گئی اور چھٹا پر نمبر پر کیا ہے انٹریس اینڈ ہابی جو آپ مطلب اوفیشل ٹائمنگ کے علاوہ جو آپ کوئی کام کرتے ہیں اور جو کہ واقعی منشن کیا جائیں تو کوئی امپریس ہو سکتا ہے اس کو ہم منشن کرتے ہیں ٹھیک نا وہ ہم اپنے انٹریس اور ہابی میں لے کے آتے ہیں ٹھیک نا write سپورٹ کے حوالے سے یا کسی کلچرل ایکٹیوٹی میں آپ شامل ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی ایسی بات ہے اور آپ چاہیں کہ یہ امپریس ہو سکتی ہے تو آپ منشن کر دیں تو اگر آپ منشن کریں گے اسے آن پیپر تو پھر کیسے منشن کریں گے پھر ایسے منشن کریں گے آن پیپر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو ہوبیز اور انٹرس کی ہیڈنگ لگائی ہم نے آرٹس میں سینیما رائٹنگ تھیٹر جیز میوزک سپورٹ سائیکلنگ ٹینس یہ سارا اس نے دیکھ ایک ایک ہیڈنگ میں سارا اس نے دو بولٹ لگائے اور اتنی ساری اور حابی بھی دیکھ لیے اپنے سکیلز بھی دیکھ لیے ٹھیک ہے جی اور اپنے جو ہے ایکسپیرینس بھی کوالیفکیشن بھی اوبجیکٹیو بھی اور پرسنل ڈیٹیلز بھی میں بار بار آپ کو بیک اس میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پورا آئیڈیا جو ہے وہ کلیر ہو جائے جب بھی آپ اس کویسٹن اگر آتا ہے پیپر میں تو آپ اس کو وہی ہیڈنگ لگا کے اٹیمپٹ کر سکیں اور یہ پورا مواد آپ کے ذہن میں ہو اس لیے بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں آگے جی کیا ہے لازٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے ساتھ وہ ہے کہ ہم ریفریز کے بارے میں بتائیں گے وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں وہ اس شعبے میں ریناؤن لوگ ہیں اور ہمارا جو نئے امپلائر ہے اس کو بھی اس کا پتہ ہوگا تاکہ وہ ریفرنس کے طور پر آپ کی ریپیوٹ کے بارے میں ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں اور وہ اس کے حوالے سے آپ کا بتائیں گے کسٹومرز میں تو لوگ ان کی باتوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں ظاہر اگر کوئی آرگنائزیشن آپ کو کوئی اچھے رازدار رائی پوسٹ پہ لانا شاہ رہی ہے جس میں تو وہ چاہے گی کہ آپ واقعی ٹرسٹ وردی ہیں بھی کہ نہیں تو وہ بندہ جو گی اگر وہ آپ کی زمانت دے دے گا آپ کا ریفری ہوگا آپ گرنٹی کر دے گا آپ کو تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہ چائے گا تو جی کیا جی کہتا ہے جی دو یا تین لوگ جو ہیں آپ کو لکھنے چاہیے جو کہ جن کو پتا ہو جن نے دیکھا ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک اور کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا آپ پہلے نام لکھیں گے ٹھیک ہے نا اور وہ کہاں پر جاب کر رہے ہیں کس عوضے پر وہ لکھیں گے کس ارگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کا نمبر کیا ہے ان کا ایمیل اڈریس کیا ہے یہ ریفری میں آپ لکھیں گے جی ہم نے پیپر پر کیسے ریفری کی ہم نے ہیڈنگ لگائی ٹھیک ہے ہیڈنگ کے بعد ہم نے پہلا ایک ریفری لکھا پھر دوسرا پھر تیسرا اس نے تین لکھے ہوئے پہلے ریفری کا نام ہے وہ کس عوضے پر ہے اور وہ جو ہے نا ارگنائزیشن کیا ہے اس کا ایمیل کیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور اس کا کوئی اور ہنٹ ورک سپر وائزر اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ تین اس نے اپنے ریفری جو ہیں مینج کی ہوئے اور پیپر پہ اس طرح سے پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب تو یہ آپ کی سی وی کس طرح سے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے کس طرح سے مینج ہوتا ہے یہ جو سیون پوائنٹ تھے یہ میں نے آپ کو کلیر کر دیئے ٹھیک نا آپ کو پتا ہے کہ سب سے کوئی بتائے گا کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا پرسنل ڈیٹیل دوسرا بھلا کیا تھا کیا کیا سکیل ایڈوکیشن 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 سکیل نہیں بیٹا ایڈوکیشن ٹھیک ہے پھر ایمپلائیمنٹ ہیسٹری پھر سکیل ٹھیک ہے پھر ہوبیز پھر ریفریز ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے یاد رکھنا آپ کو سی وی بہت ساری بنانی پڑ نی جوب بھی آپ پر آپ نے لینے ٹھیک ہو گیا بیٹا اب چلتے ہیں جی اب تھوڑی سی آپ سا اور سننا پڑے گا اس میں آپ کو ٹپس دیر ہوئی ہیں کہ آپ اپنی سی وی کو کس طرح سے امپریسیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹپس ہیں ان گائیڈ لائنز پہ آپ عمل کر لیں گے کیا جی آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت لمبی سی وی نہیں بنانی چاہیے چار پانچ پیجز کی بلکہ آپ کو شورٹ سی وی بنانی چاہیے ون پیج ہونی چاہیے اگر پاسیبل ہو یا پھر میکسیمم ٹو پیجز کی بنائیں اسے زیادہ نہ بنائیں اس میں گرامر کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے آپ کی سی وی کو جو بھی کو دیکھے آسانی سے سمجھ لے easy to understand ہو جی آپ کی سی وی اور کیا ہے جی پرپس آف آپ کی جو ریزیومی ہے اس کا پرپس کیا ہے آپ جو ریزیومی دیتے ہیں جی اس ان انٹرویو وہ انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو جو ہے آپ کا سی وی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پرزینٹ کریں اور اس میں انٹرویو کے لیے آپ کو بلا لیا جائیں ٹھیک ہے نا آپ سمپلی وہ چیزیں اپنی شو کروائیں گے جو کہ آپ کی جاب کے لیے اچھی ہیں وہ جب دیکھیں گے نا ہمارے مطلقہ خصوصیات ہیں وہ خود ہی آپ انٹرویو کے لیے بنائیں گے بجائے اس کے آپ چار پانچ پیج کی سیوی مینج کر دیں جو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی جو سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ پہلے اوپر لائیں اب جب بندہ نیا اپلائی رکھتا ہے سیوی میں پھر اپنی لے کے آتا ہے تو کیونکہ وہ چیز جو ہے امپلائیر کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ اس چیز کو پہلے رکھتا ہے تو آپ نے بھی موسٹ امپورٹنٹ انفرمیشن پہلے رکھنی ہے اور کڈنگ نہیں کرنی جی اہمی ادھر میں آپ کا جو امپلائیر ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور پیرا گراف جو ہے لمبے لمبے اسے پڑھنے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اور بری بات کرنے سے بچیں نیگٹیوٹی پھیلانے سے بچیں ٹھیک ہے نا اور نیگٹیوٹی جو آپ جو ہے نا آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں مذہب میں آپ کی یہ رائے ہے ٹھیک ہے نا اس قسم کی پیر فرنانسز جو ہے نا وہ نہ بتائیں کہ مجھے فلاں قسم کے بندے پسند ہوتے ہیں یا اس طرح نہیں وہ نہیں چاہیے ایسی ڈیٹیلز آپ کے جاب کے تاکہ سی وی میکنگ کیسے ہوتی ہے آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ